اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں پادشاہ باز خان وزراللہ عثمان بزدار صاحب کی زیرے صدارت جو ہے وہ گورننگ باڈی الڈی اے کی جو گورننگ باڈی ہے اس کا اجلاس ہوا اور یہ پہلا اجلاس تھا گورننگ باڈی کا اور بجٹ اس میں پیش کیا گیا واسا کی جانب سے بھی الڈی اے کی جانب سے بھی لیکن وہ بجٹ جو ہے اسے مسترد کر دیا گیا اور اس بجٹ کے مسترد ہونے کے امپیکٹ اور اثرات لاہور پر کیا پڑیں گے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے اور کون سیاسی وجہات ہیں کہ الڈی اے کا بجٹ جو ہے اسے جو ہے وہ مسترد کیا گیا اور دوسرا جو اہم ترین چیز ہے اس میں جو ڈی جی الڈی اے اور چیف انجینئر الڈی اے اور ڈیریکٹر فینانس جو ہیں وہ اجلاس میں شریک تھے باقی افسران جو تھے وہ انتظار کرتے رہے کہ کب یہ میٹنگ ختم ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ جو شہباز شریف دور تھا پانچ سالہ دور میں تمام جو اجلاس سے اس میں الڈی اے کے بجٹ کو ہمیشہ منظور کیا گیا ایسا پہلے نہیں ہوا اور کچھ پانی کے بلوں کا کمرشل اور گریلو ٹیرف بڑھانے کا جو ایجنڈا تھا اسے بھی مسترد کیا گیا اور جو ٹیرف بڑھانے کا ایجنڈا ہے اسے مسترد کرنے کے بعد کی صورتحال کیا رہی پانی کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ رہی وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس پر بھی سیر حاصل گفتگو کر سکیں اور اجلاس میں جو وائس چیئرمن الڈی اے کو اختیارات جو دینے کے حوالے سے بات بھی ہوئی اور پانی کے از خود غیر قانونی جو کنیکشن ہے ختم کرنے کے لیے 45 دیز کی محلت جو ہے اس پر بھی بات ہوئی اور الڈی اے کی جو لیگل ہے فینانس ہے اور ہیومن ریسورس کی کمیٹیاں ہیں وہ تشکیل دینے کی حمایت جو ہے وہ بھی کی گئی اور یہ حکومت جب سے بنی حکومت کی جانب سے بے شمار وادے بھی کیے گئے بے شمار دعوے بھی کیے گئے لیکن بجٹ کا اس طریقے سے مسترد ہونا اور اس میں واسا ہو الڈی اے ہو اور ٹیپا بجٹ ان سب پر تحفظات انفیکٹ سٹوری کیا ہے معاملات جا کے صرف رہے ہیں اور اپوزیشن اس پر کیا ردعمل رکھتی ہے اپوزیشن دور جب تھا شاہ باجٹیف صاحب کا تو اس طرح کبھی ہوا نہیں تھا کہ بجٹ جو ہے اسے مسترد کیا جائے کونسی ایسی وجوہات ہیں جسی وجہ سے یہ کیا گیا اور یہ انفیکٹ جو لاہور میں ترقیاتی کام ہوتے ہیں اس پر کتنا ایمپیکٹ پڑے گا اور آنے والے دنوں میں یہ ایمپیکٹ بڑھتا گیا بڑھتا گیا تو ترقیاتی منصوبوں کا کیا بنے گا کیونکہ حکومت نے سا دن تو تقریبا ہونے والے ہیں تو اس کے بعد سے ابھی تک کوئی ایسی صورتحال سامنے نہیں آئی جس سے پتہ جل سکیا کہ حکومت کی ایگزیکٹ پولیسی پولیسی لائن یا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس طرف جاتی ہیں اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے پروگرام میں ہمارے ساتھ نوید چوری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کسی تاروک کے محتاج نہیں چوری صاحب بہت شکریہ سادیہ سویل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہوں گی پاکستان تحریکین صاحب کو پریزنٹ کریں گی اور شیخ زین صاحب ہمارے کورسپونڈڈ ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں تاکہ ایگزیکٹ سٹوری پوچھ سکوں کہ ہوا کیا آج اور گورننگ باڈی کے اجلاس کے بعد بجٹ کا مصطرد ہونا اور پہلا گورننگ باڈی کے اجلاس ہو بجٹ مصطرد ہو جائے وجوہات کیا ہیں کس طرف جائیں گی مجھے سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ کیا وجوہات ہیں ساڑھے بارہ عرب کا بجٹ جو لڈی اے کا ہے اور واسا کا سولہ عرب روپے کا بجٹ مصطرد ہوا ہے کیا وجوہات ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا شکریہ فائد شباہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ جب سے یہ تبدیلی سرکار اور بزدار سرکار نے پنجاب میں حکومت بنائی ہے اس کے بعد یہ لاہور ترقیاتی ادارے لڈی اے کا پہلا باز آپ تک گورننگ باڈی کا اجلاس تھا اور اس اجلاس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس اجلاس میں آئندہ مالی سال جو کہ اس وقت مالی سال چل رہا ہے دو ہزار اٹھارہ انیس اس کا جو بجٹ ہے وہ اس کو منظور کر لیا جائے اس سلسلے میں آج کا جو ایجنڈا تھا اجلاس کا اس میں سب سے جو پہلا پوائنٹ وہ یہی تھا کہ لڈی اے واسا اور ٹیپا کا بجٹ پاس کروایا جائے گا اس سلسلے میں جو پچھلے دس سے بارہ روز گزرے ہیں اس میں مسلسل وائس چیئرمن الڈی اے اس کے علاوہ ڈی جی الڈی اے مسلسل بجٹ کے اوپر ریویو میٹنگز کرتے رہے ہیں اور بجٹ کی تیاری کرتے رہے ہیں مگر آج جب الڈی اے کی جانب سے وزیرالہ پنجاب کو یہ بجٹ پیش کیا گیا کہ ہم آئندہ مالی سال میں لاہور میں یہ یہ ترقیاتی کام کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری کانٹی جنسز ہیں یہ ہمارے ترقیاتی پروجیکٹس ہیں اس طرح ہم لاہور شہر کو خوبصورت بنائیں گے تو وزیرالہ پنجاب نے اس بجٹ کو نامکمل بجٹ قرار دے کر فل فور مسترد کر دیا نامکمل کیا تھا اس میں شیخ صاحب یہ وزیرالہ صاحب نے نامکمل بجٹ اس لیے مسترد کر دیا کیونکہ الڈی اے کی طرف سے کوئی تیاری ہی نہیں کی گئی تھی اور اس میں جو ابھی ذرائع ہیں نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے میرٹ پر پھر مسترد کیا اگر الڈی اے کی تیاری نہیں تھی جیسا آپ فرما رہے ہیں تو پھر تو میرٹ پر مسترد ہوا کیونکہ وہ اپنی پکچر ہی نہیں دکھا سکے کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں اور اتنا بجٹ انہیں کیوں چاہیے دیکھے فال شباہ صاحب اس میں ابھی تک جو نئی حکومت آئی ہے میں جو شیخ صاحب سمجھاؤ میں مزید سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے میں یہ سمجھاؤں کہ اگر الڈی اے نے کچھ پروجیکٹ شروع بھی کرنے تھے تو ان کی فیزیبیلٹیز ان کی ریپورٹ سارا بجٹ اے ٹو زی پکچر دکھانی پڑتی ہے پہلے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر وہ چیزیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے اس پہ بجٹ جو ہے دیا بھی جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ الڈی اے کی پوری تیاری نہیں تھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھے فال شباہ صاحب اس میں دو تین چیزیں ہیں جو کہ ہائلیٹ ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو نئی بزدار سرکار ہے وہ تو ابھی تک اس چیز کے اوپر ہی پریشان نظر آ رہی ہے کہ سابق حکومت کے وہ منصوبہ جات کو مکمل کرے یا جو انہوں نے نئے منصوبہ جات شروع کرنے ہیں ان کا سنگے بنیاد رکھے تو ابھی تک اس چیز کے اوپر ہی کلیریٹی نہیں ان کی آ سکی دوسری اس میں اہم بات ہے کہ جو ذرائع ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس الڈی اے گورننگ بوڈی کے اوپر ممبران لگائے گئے ہیں ان کا ابھی تک بہتر انداز میں جو الڈی اے کے افیشلز ہیں ان کے ساتھ لائے زون ہی نہیں ہو سکا اور اس سلسلے میں یہ بھی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ میٹنگ میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ یہ بجڑ تو میں نے ریویو ہی نہیں کیا تھا جو کہ پیش کر دیا گیا یہ بھی ایک بنیادی وجہ سامنے آئی اور دوسرا اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب روا سال کا انولڈ ڈیولپنٹ پروگرام سلانہ ترقیاتی پروگرام بنایا گیا تو اس میں سنتیس سکیمیں بنائی گئی تھی کہ سنتیس پروجیکٹ ہے جو کہ لاہور شہر میں شروع کیے جائیں گے ان میں سے بتیس پروجیکٹ کے اوپر کٹ لگا دیا گیا اور صرف اور صرف شہر لاہور کے لیے پانچ پروجیکٹ رکھے گئے آج کا جو ایجنڈہ تھا اس میں صرف اور صرف ایک ترقیاتی منصوبہ تھا کہ بیکن ہاؤس سے رنگ روڈ تک ایک کلومیٹر سڑک بنائی جائے اور باقی ترقیاتی پروگرام بنایا گیا تو اس کی اوپر بھی وزیراعلا پنجاب کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا میں باپی ساتھوں شیخ صاحب آپ کی طرف وہ شہر لاہور جہاں پچھلے دور حکومت میں بڑے بڑے میگا پروجیکٹ پر اپوزیشن تنقید کیا کر دی تھی اور اورنج لائن پر بڑی تنقید ہوتی تھی میٹرو بس پر بڑی تنقید ہوتی تھی اس میں اس دفعہ اگر بجٹ کی بات ہوئی تو اس میں پروجیکٹ کا بڑے چھوٹا سا ایک چند کلومیٹر کا منصوبہ شامل تھا جس پر تعمیرات ہونا تھی میرے ساتھ نوی چوری صاحب ہیں رحیلہ صاحبہ بھی موجود ہیں سادیا صاحبہ سلام علیکم سادیا صاحبہ آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا شکر سادی صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہوا الڈی اے کو بجٹ ہی نہیں دے رہے آپ نا واسا کو دے رہے ہیں نا ٹیپا کو دے رہے ہیں فہد میں ابھی رپورٹ سل رہی تھی اور چونکہ میں اس میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس بورٹ کا بھی حسطہ ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہم حقائق کو جس طرح مسخ بھی کرتے ہیں دیکھیں یہ میں اندر بیٹھیں کی ایک ایک چیز مشاورت میں ہر چیز میں اون بورٹ کیوں شامل ہوں جس طرح یہ خبر بنا کے دی جا رہی ہے مجھے بہت افسوس ہوا دیکھیں تنقید برائے تنقید اس سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے ہم مداروں کو بیٹھر کرنے کی بات ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بچٹ مسترد ہوا یہ بہت اچھلے سے ڈالت ہے اس لیے کہ بچٹ کا ایک حصہ جو پچھلے ترکیاتی کام چل رہے تھے اس کو کمپلیٹ کرنے والا وہ اسی وقت کلیر تھا یہ ہمارے طرح سے بھی کلیر تھا اور سی ایم صاحب کے طرح سے بھی کلیر تھا کیونکہ وہ ہم نے جو اینڈ پہ پہنچے ہوئے ہیں جس میں آرنج چین بھی شامل ہے میں شکر ہم اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں لیکن نائنٹی فائز پرسنٹ وہ منتوبہ کمپیٹ ہو چکا ہے سادیہ صاحب وہ تو چیف جسی صاحب کے آرڈرز آگے نا اس پہ بڑے بات ہیں کہ آپ فوری تورٹ پر سی ایم صاحب سے میٹنگز کریں آپ کو یاد ہے جی بات کریے بات کر دو اچھا جی جو حصہ جو ریجیکٹ ہوا ہے بچٹ کا وہ وہ تھا جو پچھلا بچٹ تھا اس کی دیٹیل آئی ہوئی تھی ہم نے کہا چونکہ ہم اس کی ضمیقات اس نے نہیں لچ سکتے کہ یہ ہماری نالج بھی نہیں ہے کہا خرچ ہوا کیسے اس کی ہمیں دیٹیل رپورٹ چاہیے ہم اس پہ سائن کرتے ہیں جس کی ہمیں دیٹیل دیکھیں دو سو کروڑ ایک حلقے نا ون ٹو زیرو اس میں خرچ ہوئے اور اس کی دیٹیل نہیں ہے ہمارے پاس پوری کہ کہاں خرچ ہوئے سادی صاحب ایک سیکنٹ آپ یہ کہنا چاہیے ہیں کہ آج بجٹ میں حلقہ ایک سو بیس پر دو سو کروڑ کا بجٹ اپروف کرنا چاہ رہا تھا الڈی اے اور وہ آپ نے کہا کہ اس کی ہمارے پاس دیٹیل نہیں ہیں بچھلے بچٹ میں وہ منظور تھا ہم نے کہا ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے جب تک کہ پوری دیٹیل ہمیں اس کے سامنے دیٹیل نہیں آئے گی دیکھئے الڈی اے بھی اس میں مشکلات کا شکار ہے ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو چیز بہت زیادہ اس سے پیش جالا جا رہا ہے ہم بلکل ایک پیچ میں ہیں ہم ملک کے چیزوں کو درست کرنا چاہتے ہیں اگر ہمیں کسی چیز پر اطراز ہے یا ہمیں چیز سمجھ نہیں آرہی کیونکہ جب آپ بچٹ دیتے ہیں آپ کو پچھلی اور ساری دیٹیل ایچ اور ایویٹنگ آپ کی نولج میں ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے ہمیں ایک کام سوپا گیا ہے وہ ہم اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اتنی چیزی بیچ میں مسیں گئے پانی پہ جو بل ہوا ہم نے کہا گیریلو ساری سین پر وہ بل نہ بڑھایا جائے اگر آپ نے بڑھانا ہے تو کمرشل کو اور جو لوگ ابھی ریجسٹر ہی نہیں ہیں آپ دیکھیں دس کروڑ کے شہر میں آپ کے ساتھ لاکھ ریجسٹر پانی کا بل دینے والے ہیں جو جن کا ریجسٹر ہے وہ اتنے لوگ باقی جو ہے وہ کہاں ہیں وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں بڑی بڑی ساری سینٹرز میرے ساتھ رہیے آپ سادی صاحب میں میرے ساتھ رہیے فاد شباہ صاحب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ جی 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 شیخ صاحب ہا جی فاد شباہ صاحب وہ جس طرح میمبر گورننگ بورڈی پی ہیں سادیہ سوہیل رانہ وہ کہہ رہی ہے کہ آج انہوں نے جو پچھلا ریوائز بجٹ تھا وہ انہوں نے منظور کروانے کی کوشش کی تو آپ نے جو اس سے پہلے بارہ دن روزانہ کی بنیاد پر ریویو میٹنگز کر رہی تھی تو کیا اس میں ایڈیے کے افسران نے آپ کو بتایا نہیں ٹھیک میں پوچھتا ہوں پوچھتا ہوں بلکل میں یہ بات بھی پوچھتا ہوں سادیہ صاحب سے نویر چوری صاحب آپ یہ گفت کو سن رہے ہیں بجٹ مصرد کا کہا جانا سادیہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ وہ غلط ہے تو ترکیاتی فنڈز ترکیاتی منصوبے حکومت کا کوئی ایگزیکٹ ڈائریکشن سو دن ہونے والے کچھ چیز آپ کو کچھ سمجھ آئیے چوری صاحب اب تک بات یہ ہے کہ جہاں تک تو انہوں نے باتیں کئی ہیں اس میں کچھ صداقت ہو سکتی ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ویڈ گورننس کی طرف ایک سب سے بڑا قدم ہے آپ کو آفٹر تھوٹس کیوں آ رہے ہیں کہ آج ہم چیک کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھا جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اور جو گورننگ باڈی ہے وہاں اس کے ایک آپس میں کوڈینیشن پروپن نہیں ہے جن کو یہ نہیں پتا کہ آنے والا بجٹ کیونکہ بجٹ جب ہوتا ہے وہ ایک ڈاکومنٹس ہے آپ کے پاس آپ نے ایک ایلوکیٹ کی ہوئی ہے اس کے بعد اس نے اس کی بائی فرکیشن کو یوٹلائز کرنا ہے کہ اس پر سیلری کتنی ہوگی ڈویلمنٹ برگز کتنے ہوں گے اس کو کس طریقے سے کیا جائے گا وہ ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ملتان میں اور ڈی جی خان میں وہ گئے ہوئے تھے عثمان بزدار صاحب اور انہوں نے کہا جی کہ اس طرح فنڈ جو ہے نا ہمیں الوکیشنز زیادہ اور وہاں بہت سی سکیمیں انہوں نے ناؤنس بھی کر دی ہیں آپ نے دیکھا اگر دو تین دن پہلے ایک ہی بات ہے اب اس کی میں ناؤنس کی گئی کہ جی اب یہ کریں گے اور ملتان کے اندر جب ان کی کانسیچوینسی میں زین کرشی صاحب اور دوسرے جو تھے انہوں نے کہا جی ہمیں یہاں یہاں پروجیکٹ چاہیئے تو انہوں نے کہا جی یہ پراریٹی پہ ملیں گے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اب جو بیس ہے اور ان کا جو بیس کیمپ ہے اور کیونکہ عمران خان صاحب بھی ہمیشہ روزانہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے شاید ان کی پراریٹی کوئی وہاں کی ہو اور وہ سمجھتے ہوں کہ enough is enough لاہور کو جو دے دیا دے دیا اب دینے کی ضرورتی یہ کھنڈرات بنتا ہے بن جائے یہ کچھ اور اس کا بننا بن جائے جب کچھ سر پہ پڑے گی تو اس سے آپ سے ہم چلائیں گے جس کو دنگ ٹو پاو پالسی کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے آپ کو کلیر وی ان دینا چاہیے جو کہ ابھی تک سب کرٹکس بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب کے پاس نہیں ہے کیونکہ چیف منسٹر صاحب وہ وی ان تو عمران خان صاحب کا کہتے ہیں اور باہرات عمران خان صاحب کے وی ان کی کہتے ہیں جس جن کا اپنے وی ان میں خطرہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کا اپنا وی ان نہیں پتا وہ غیر ممالک میں جا کے وی ان کچھ اور دیتے ہیں یہاں بیٹھ کے کچھ اور کرتے ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر زیادہ ناہلی کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناہلی ہے کہ یہ اپنی ان چیزوں پر عمل رامد نہیں کر پا رہے نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے کہا کرنا ہے اس کی سب کچھ کیا اس کے حساب سے ہوا اب اس پہ کچھ پروسس ہوا یا نہیں ہوا یہ انہیں قوم کو بتانا چاہیے ان کو قوم کا confidence میں لینا چاہیے کہ یہ دو سو کروڑ آیا تھا یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے بیلاج یاسین صاحب کے ذریعے خرچ ہوگا کہ یا ان کے جو کوڈنیٹر کر رہے ہوں گے وہ ہوگا یہ صرف بندر بانٹ ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہوگا اس وقت ٹھیک 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 رہیلا صاحبہ یہ آپ نے گفتگو کی سنی سادیہ صاحبہ کی تو آپ ان کی گفتگو سے اگری کرتی ہیں وہ فرماری کے مسترد والی بات نہیں ہے ہمیں پچھل ہی کلیر نہیں تھی اور دو سو کروڑ اینے ایک سو بیس کی بات اگر ہو کلیریٹی نہ ہو ہمیں ہمیں پتا ہی نہ ہو تو ہم کیسے بجٹ دیتے ہیں بہت شکریہ فہد سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے بھی ظاہر ہے دس سالہ دور گزرا ہے شباز شیف صاحب کا جس کے اندر لاہور کے اندر بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ ہوئی جس کو کمپیریزن کرتے رہے باقی ساری جگہوں سے لیکن ہمیشہ میں کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا کے اندر ایک کی میکنیزم موجود ہے کہ جہاں بھی آپ کسی بھی ملکی ترقی کو جانچنا چاہیں تو آپ جو اس کی میگا سیٹیز ہوتی ہیں اس کی ڈیویلپمنٹ کو آپ دیکھتے ہیں تو لاہور کے کیا فیصلہ باد کو دیں راولپنڈی کو دیکھ لیں گجرات دیکھیں آپ بہت سارے بہاولپور کو دیکھیں بہاولپور جو میگا سیٹیز ہیں کسی بھی جگہ کے ہم نے اس کو ڈیویلپ کیا یہ بات کہنا کہ آپ نے ایک سو بیس میں اتنا بجٹ دے دیا اور ہم اس کو ریویو کریں گے یقیناً آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ کو لوگوں نے ووڈ دیا ہے تو آپ کو ضرور اس کو ریویو کر لینا چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں جہاں تھا کہ ہمارے بھی پانچ سالہ پچھلا دور جو تھا اس کے اندر ہمارے جو اجلاس ہوئے تقریباً وہ جو اجلاس ہے آٹھ اجلاس تھے جو ہم نے اس کے اندر کیے لڈی اے کے اور کسی کے اندر بھی ہم نے بجٹ کی نامنظوری نہیں ہوئی بجٹ کی ظاہر ہے پہلے سے تیاری کر کے آتے تھے اور اب سران کو بھی پتا تھا کہ ہمارے سامنے جو ہمارا چیف منیسٹر بیٹھا ہے اور ظاہر ہے جب اس طرح کا چیف منیسٹر ہو جس کا اپنا کوئی ویزن بھی ہے جس کے مطابق وہ کام کر رہے تو یقیناً افسران جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تیاری کر کے آتے ہیں یہاں ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی پھر آپ اس کے اندر اس میٹنگ کے اندر آپ افسران کو باہر بٹھا دیتے ہیں جو یقیناً تیاری کر کے آئے ہوں گے چاند ایک لوگوں کو اندر بلایا آپ نے فیصلہ کر لیا یقیناً آپ کو لاہور نے ووٹ نہیں دیا آپ اس کا بدلہ لینے پر اس طرح سے ہوتا رہے کہ آپ لاہور کے اندر جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہونے دیں گے آپ نے تمام آن گوئی سکیمز کو روک دیا یہ بات اب آن ریکارڈ ہے منٹس کے اندر موجود ہے کہ آپ نے لاہور کئی جو بجٹ ہے اس کی نامنظوری دے دی تو آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بجٹ کو جو ہے وہ منظور کر لیا یہ بلکل نام ماننے والی بات ہے اور جہاں تک بات ہے کہ تمام جو جو اجلاس جو ہوا اس کے اندر واسا بھی موجود تھے اس میں ٹیپا کے لوگ بھی موجود تھے آپ نے تمام کے تمام جو تھے ان کے بجٹ اس کو نامنظور کیا دس بارہ دن سے تو آپ کے جو آفیسرز تھے جس میں میمبران بھی یقیناً شامل ہوں گے بلکل وہ بھی موجود ہوں گے اس کی تیاری چل رہی تھی تو کیا بات ایسی ہوئی کہ آج آپ جب آپ کا سی ایم کے ساتھ آپ کی موجود کی میں آپ کی وہ میٹنگ ہوتی ہے تو آپ وہ میمبران کیوں وہاں پر ایسا نہیں بولے کہ آپ کی یہ جو سکیم سی یہ لاہور کھندر بنانے جا رہے ہیں میں سادی صاحب اگر آپ مجھے بات کرنے کا موقع نہیں جائیں گے تو پھر میرا اس پروگرام میں بیٹھنے کا نہیں آپ اپنی ٹرم پہ بات کریں گی بتائیے مجھے اپنا ٹھوڑا اس بات کا جواب دنے سے جی جی بتائیے جی جی بتائیے جی جی نے کہا ہے دیکھئے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ جو نکتہ بیان کیا جارہا ہے اس سے پہلے جو بورٹ کا کردار ہوتا تھا وہ آتے تھے پیپل سائن کرتے تھے اور افسوس کے ساتھ ایک دردی ہو تھا آتے سائن کیے اور بچت جو ہے نا وہ دیکھے بغیر بیٹھیں اور چائے کا کب تھی اور تائم سے چلے گے کتنی میٹنگیں ہوتی تھی ہم نے ایک ایک چیز کو پریوٹائزیسٹر کو کمرشلائزیشن کو جو یئرلی کمرشلائزیشن ہوتی ہے پرمنٹ ہوتی ہے کیا نقصان ہٹھائیں ہم نے اور ادارے کو کتنا دچکپ ہوتا ہے ادارے کے اساتے بیچ بیچ کے یہ کام کیے گئے ہیں ہم ادارے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اس پہ آپ کہہ رہے جی شہباز شریف صاحب بیٹھ کے یوں سائن کر دیا کرتے تھے تو آج ان کے جو افترام ساتھ کام کر رہے تھے جو بوٹ کے حرصہ پہ وہ نیس کے جیلوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم نے اسے کام نہیں کرنے ہم پرچھلے بچڑ کی ذمہ داری اس لیے میرے تھے کہ وہ ہمیں پتا نہیں ہوگا کون سی چیز کہاں خرچ ہے سادیا اب آپ یہ بات مان لیں سادیا اب آپ بات اب مان لیں آپ کے سی ایم کے پاس وہ ویجن نہیں ہے سادیا صاحبہ کو بات پوری کرنے دیں ایم کے ساتھ ویجن نہیں ہے بات پوری کریں بات پوری کریں بات پوری کریں بات پوری کریں آپ لوگ یہ بات سوچا حضم کریں کہ ایل ڈی اے پہ کتنا بڑا کالا دھاک لگاو ہے کروکشن کا وہاں جتنے لوگ حکومتی تھے آج جیلوں میں بیٹھے ہیں خدا کے لیے داروں کو درست کرنے کے لیے ہمیں لے کے چلنا ہے ہمیں اداروں کو لے کے چلنا ہے غلط رپورٹنگ سے یا غلط پرافو گندہ سے نقصان ہمارا بھی ہوگا عوام کا بھی ہوگا اداروں کا بھی ہوگا ہمیں لہور سے کوئی دشمنی جبی لہور پاکستان کا دل ہے اور لوگ ہم لہور میں اگر چار جسی سے آپ دادا لے گئے کوئی تحتیل کی ایسا ہوتا ہے کبھی آپ ہاتھیں کبھی آپ جیتے ہیں اس سے کوئی تحت نہیں پڑتا جنہوں نے آپ کو ووٹ دیئے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیئے وہ بھی ہم پاکستانی ہیں تو خدا کیلئے دین کا ایک قوم سوچنا شروع کریں ٹھیک ہے میرے ساتھ رہیے شیخ صاحب سادی صاحب کا پوائنٹوں بھی سن لیا آپ کچھ انپٹ دینا چاہ رہے ہیں جی فاتح حباس صاحب میرے صرف دو تین مسومانہ سوال ہیں میمبر گورننگ بورڈنگ ہیں سادیہ سوہیل رانہ ان سے کہ آج کا جو بجٹ اجلاس تھا وہ یہی تھا کہ جو ریوائز بجٹ ہے دو ہزار سترہ اٹھارہ کا اس کی منظوری لینی ہے دو ہزار اٹھارہ انیس میں کیا ہوگا کتنی ترقیاتی سکیمیں ہوں گی ان کی منظوری لینی ہے صرف ایک چیز کلیر کر دیں کہ کیا آپ نے اس سے پہلے جو ریویو میٹنگز لی اس میں کتائی طور پر آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ قومی اسمبلی کے حلقوں میں کس کس جگہ پر کتنے کتنے ترقیاتی کام ہوئے اور کس کس کا ریوائزڈ جو بجٹ کا اپروول ہے وہ لینی ہے دوسرا آپ یہ بتا دیں کہ لاہور ترقیاتی آدارے کے بجٹ میں ترقیاتی پروجیکٹ ہی کوئی نہیں رکھا گیا صرف اور صرف ایک پروجیکٹ کے بیکن ہاؤس یونیورسٹری سے رنگ روڈ تک ایک کلومیٹر کی ایک لین بچائی جائے گی تو کیا لاہور کا ترقیاتی کام ہے لاہور اورنس ٹرین کا ایجنڈا اس میں شاملہ اورنس ٹرین کے اوپر آپ کی میٹنگ میں کوئی گفتگو تو نہیں ہو سکی تو پھر آج کے اس جو گورننگ بوڈی کا اجلاس تھا جو کہ نئی حکومت کا پہلا بجٹ اجلاس تھا تو اس کا نام بجٹ اجلاس تبدیل کر کے آپ احتساب احتساب اجلاس رکھ لیتے پھر احتساب کر لیتے یہ پچھلے پانچ سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گورننگ بوڈی جتنے پروڈجیکٹ جتنے پروڈجیکٹ یہ نام لے رہے ہیں اس میں آپ شاکر خانم کا بریج بھی شامل کر لیں آپ اور بہت پروڈجیکٹ جس سے ہمارا ایکیمنٹ ایسا تھا فاتشبہ صاحب صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ تین اور تنخواہیں بھی اس میں ایڈ ہیں تمام چیزیں یہاں پچھلے پچھلے بچک کی ذمہ داری ہم ایسے نہیں لے لیں گے جب تک کہ ہم اپنی پوری رقیقات اس میں آپ نے شور ڈال لے فاتشبہ صاحب فاتشبہ صاحب ایک چیز میں صرف ایڈ کر رہا چاہتا ہوں ہم ایک کوزیٹیو ادارہ بنانا چاہتے ہیں ہم ادارے کے مہمبران کو ہم نہیں چاہتے کہ جو لوگ آپ نے لی ہوئے ہیں باہر سے ادار ان کو تو آپ گھر کا مانگ رہے ہیں ان کے لیے گھر مانگ رہے ہیں جو سالہا سال سے وہاں کے ملازمی میں ان کو گھر نہ دیا جائے ہم اس ادارے میں بیٹری کے لیے بل کے کام کر رہے ہیں دارے کے لوگ بھی اور ہم بھی جان پوچھ کے اس کو کانفلکٹ کر رکھ لینا اس میں یہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی آپ کانٹروورشل سین کرییکٹ کرنا یہ کام کا کی کوشش ہے جو انشاءاللہ کامیاتی میڈم یہ کوئی یہ کوئی کانٹروورشی نہیں ہے یہ تو یہ تو ساری چیزیں یہ تو ساری چیزیں ساری چیزیں کلیرا فہد شباز صاحب آپ دیکھیں کہ بجٹ اجلاس ہے اور بجٹ ہی منظور نہیں ہوتا یہ آپ ہمیں پوائنٹ بتا دیں کہ صرف اس وجہ سے بجٹ منظور نہیں کر سکے شوکت خانم فلائی آور کی سننے ہیں کہ میاں محمود رشید نے تین دن پہلے وہاں پہ وزٹ کیا اور ان کی الفاظ ہیں فاظ شباز صاحب آپ اس وقت ان کی جو میڈیا ٹاک ہے وہ سن سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بجٹ پاس نہیں ہوا اس وجہ سے یہ شوکت خانم فلائی آور ان ٹائم مکمل نہیں ہو سکا تو آج آپ نے بھی نہیں پاس کیا تو اٹمینز لوگ تو مزید سفر کریں گے اگر وہ منصوبہ مکمل نہیں ہوگا سادیہ صاحب میں آپ سے جواب لیتا ہوں نبی چوری صاحب کو بھی شامل کریں گے شوٹ بریک ایک لینی ہے جی پھر چوری صاحب سے جانتے ہیں کہ اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے اور اس سے امپیکٹ کیا آئے گا لوگوں پر اگر بجٹ مسترد ہوں گے یا جس طرح سادیہ صاحبہ فرماری ہیں کہ ہم ابھی سمجھنا چاہ رہے ہیں مزید تو کتنا ٹائم حکومت کو سمجھنے میں لگے گا اور پھر اپروول کی طرف جائیں گے کہ بجٹ کو وہ اپروف کریں شوٹ بریک ہمارے ساتھ میں